اس کلاس میں ہم پیکسلز کو بہت ہی آسان طریقے سے سمجھنے کی کوشش کریں گے تو دو باتیں آپ نے ذہن میں رکھ لیں گی ہیں سٹرکچر کے لحاظ سے گرافکس کی دو طرح کی ٹائپس ہوتی ہیں ایک ویکٹر گرافکس ہوتے ہیں جو کہ پات بیسٹ ہوتے ہیں اور ایک راستر گرافکس ہوتے ہیں جو کہ پیکسلز بیسٹ ہوتے ہیں دونوں میں میجر فرق ہے اگر آپ نے کوئی گرافک بنا لی ہے اس کو اگر آپ نے ویکٹر بنایا ہے تو سکیلی بیلٹی میں اس کا ایشو نہیں آگا گرافک بنانے کے بعد آپ اس کو جتنا مرضی بڑا چھوٹا کریں اس کی کوالیٹی خراب نہیں ہوگی وہ بلر نہیں ہوگا جبکہ اگر راستر گرافکس کی بات کریں تو اس میں سکیلی بیلٹی کا ایشو آتا ہے اگر ہم گرافک بنانے کے بعد راستر سائز کو بڑا کریں یا چھوٹا کریں تو وہ خراب ہوگا اسی بات کو ایک پریکٹیکل ڈیمسٹریشن کے ذریعے میں آپ کو سمجھاتا ہوں یہاں پر آپ دو لوگوز دیکھ رہے ہیں دونوں سیم لوگوز ہیں اور ان کی کوالیٹی بلکل سیم ہے اگر آپ غور کریں ان کے اوپر بلکل سیم کوالیٹی کے لوگوز آپ کو نظر آ رہے ہیں لیکن دونوں میں ایک بہت بڑا فرق ہے سٹکچر کے لحاظ سے جو لیفٹ سائیڈ پر آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ ویکٹر ہے اور جو رائٹ سائیڈ پر آپ کو نظر آ رہے ہیں وہ راستر ہے اب ان دونوں کو میں سکیل کروں گا سکیل ڈاؤن کریں گے ہم پہلے یعنی سائز چھوٹا کریں گے اور پھر سکیل اپ کریں گے اور دیکھیں گے ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے تو فوٹو شاپ میں میں کنٹرول ٹی پریس کر رہا ہوں ٹرانسفورمیشن کے لیے اور ان کو میں کرنے لگا ہوں چھوٹا دیکھیں بہت زیادہ میں چھوٹا کروں گا اور یہاں پر میں نے اب کلک چھوڑ دیا انٹر پریس کریں گے ٹرانسفورمیشن اپلائے ہو گئی اگر میں آپ کو یہاں زوم کر کے دکھاؤں تو آپ دیکھ پا رہے ہیں کہ دونوں یہاں پر بلکل بیکار نظر آرہے ہیں خراب ہوگے بلر ہوگے کچھ سمجھ نہیں آرہا لیکن ابھی جادو دیکھے گا میں کنٹرول زیرو پریس کر رہا ہوں تاکہ یہ جو سکرین ہماری نارمل سائز میں آجے اب میں کنٹرول ٹی پریس کر رہا ہوں اور دوبارہ ان کو سکیل اپ کریں گے جیسے میں سکیل اپ کر رہا ہوں یہاں پر میں نے کلک چھوڑا کلک چھوڑنے کے بعد اب میں انٹر پریس کروں گا تو آپ دیکھئے یہ جو ویکٹر والا گرافک تھا اس پہ ذرا بھی فرق نہیں آیا چھوٹا ہونے کے بعد بلکل خراب نظر آرہا تھا لیکن جب ہم نے اس کے اوریجنل سائز پر ریٹرن کیا تو یہ بلکل ویسا کا ویسا نظر آرہا ہے جبکہ یہ والا جو گرافک ہے راستر جو تھا یہ بلر ہو چکا ہے اگر ہم اس کو مزید سکیل اپ سکیل ڈاؤن کریں گے یعنی سائز بڑا چھوٹا کریں گے یہ مزید خراب ہوگا تو جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو ویکٹر گرافک ہوتا ہے اس کا سائز جتنا مرضی چھوٹا یا بڑا کر لیں تو یہ خراب نہیں ہوتا اس کی کوالٹی خراب نہیں ہوتی لیکن پھر آپ کے ذہن میں ایک سوال آ رہا ہوگا کہ جب ہم نے ان کو چھوٹا کیا دونوں کو تو ویکٹر والا بلر کیوں نظر آ رہا تھا وہ کیوں خراب نظر آ رہا تھا اس کی ریزن یہ ہے کہ اس کو میں نے فوٹر شاپ میں اوپن کیا ہے فوٹر شاپ itself structure کے لحاظ سے راستر گرافک سوفٹیر ہوتا ہے تو فوٹر شاپ میں ہوتے ہیں پکسلز تو بے شک ویکٹر گرافک ہو فوٹر شاپ پر اگر آپ نے اوپن کیا ہے اگر آپ اس کو زوم کر کے دیکھیں گے تو اس میں آپ کو پکسلز نظر آئیں گے ہے تو ویکٹر گرافک لیکن آپ کو پکسلز نظر آ رہے ہیں جس کی وجہ سے یہ بلر ہوتا ہوا یا اس کی کوالیٹی خراب نظر آ رہی ہے لیکن سیم لوگوں کو اگر میں ایلسٹریٹر میں اوپن کروں گا اور زوم کر کے دیکھیں اب ایلسٹریٹر کیونکہ ویکٹر گرافک سوفٹیر ہوتا ہے تو یہاں پر کبھی بھی آپ کو پکسلز نظر نہیں آئیں گے یا چھوٹا کریں گے تو کوالیٹی خراب نہیں ہوگی تو انچارٹ ایک موٹی سی بات آپ نے یاد رکھ لینی ہے کہ راستر گرافکس کو اگر چھوٹا یا بڑا کیا جائے تو یہ خراب ہوتے ہیں ان کے جو پکسلز ہیں وہ شرنک ہوتے ہیں یا ایکسپینڈ ہوتے ہیں تو وہ کوالیٹی خراب ہوتی ہے جبکہ ویکٹر گرافکس میں کیونکہ پکسلز ہوتے ہی نہیں ہیں یہاں پر پاس ہوتی ہیں باؤنڈریز ہوتی ہیں تو ایسے گرافکس کو جتنا مرضی بڑا یا چھوٹا کریں تو یہ کبھی بھی خراب نہیں ہوں گے پکسلز کوئی سمیٹر پکسلز کیا ہوتے ہیں یہ جو تصویر جس طرح سے آپ کو نظر آ رہی ہے یہ بنی مطبع جیسے نظر آ رہی ہے یہ ایکچلی ہے نہیں اصل میں ہے کہ آپ بہت چھوٹے چھوٹے کلر کے باکسز بنے ہوئے ہیں میں آپ کو زوم کر کے دکھاتا ہوں لیکن یہ جو چھوٹے چھوٹے آپ کو باکسز نظر آ رہے ہیں ان کو پکسلز کہا جاتا ہے سکرین کے اوپر جو ہمیں ایمیج نظر آ رہا ہے بسکلی اس سکرین پہ چھوٹے چھوٹے بلب لگے ہیں جس میں سے لائٹ نکل رہی ہے ہر ایلیمنٹ میں سے الگ کلر کی لائٹ نکل دی ہے جس کی وجہ سے ہمیں ایمیج نظر آ رہا ہوتا ہے اگر پاور سپلائی کٹ آف ہو جائے ایلیمنٹس ہیں ان میں ایلیکٹرسٹی پروائیڈ ڈی ہوگی تو وہ آف ہو جائیں گے تو سکرین بلیک ہو جائے ایمیج جو ہوتا ہے نا یہ پکسل سے بن رہا ہوتا ہے چھوٹے چھوٹے ایسے باکسیز ہوتے ہیں اچھا پکسلز کا اگر آپ کو میں خن سپ سمجھاؤں بڑی آسان اگزمپل دیکھے سمجھا دیتا ہوں آپ کو پکسلز کمی بھی نہیں بھولیں اچھا یہ ایمیج دیکھنے میں اگر میں آپ سے پوچھوں کہ یہ کیا ہے آپ بتا پائیں گے کہ یہ پاکستان کا فلیک ہے اچھا پاکستان کا فلیک بنا کیسے ہے یہ لوگ ٹھہرے میں ہیں اپنے سروں کے اوپر وائٹ اور گرین کلر کے پلیکارڈ اٹھا کر غذافی سٹیڈیوم لاہور میں یہ ریکارڈ بنایا گیا تھا 2014 میں تو لوگ ٹھہرے میں ہیں ایسے اپنے سروں کے اوپر گرین اور وائٹ کارڈ اٹھا کر جب ایریل بیو ٹاپ بیو سے اس کی پکچر لی گئی ہے ہیلیکاپٹر کے ذریعے تو دیکھنے میں پاکستان کا فلیک لگ رہا ہے یہی پکسلز کیا کونسپٹ ہوتا ہے ابھی اس کو اتنی انچائی سے کیپچر کیا گیا کہ پتہ نہیں لگ رہا کہ یہاں لوگ موجود ہیں اب یہ جو امیج ہے آپ کو بالکل صحیح نظر آ رہی یہ پتہ چل رہا ہے انسان ہے لیکن اگر ہم اس کو زوم کر کے دیکھیں گے تو ہمیں کلرز نظر آنا شروع ہو جائیں گے پکسلز کے یہ ڈیجیٹل کیمرہ کی اگر ہم بات کریں کہ یہ پکچرز کیسے کیپچر کرتے ہیں اس سے پہلے آپ سب ایک کومنٹ سے ٹرم جانتے ہوں گے کہ اگر ہم نے کسی سے کیمرہ کی کوالٹی کے متعلق پوچھنا ہوں کہ آپ کی کیمرہ کی کوالٹی کیسی ہے تو ہم عام طور پر یہ پوچھتے ہیں کہ آپ کا کیمرہ کتنے میگا پکسلز ہے اب اس میں جو لفظ میگا ہے میگا کیا چیز ہوتا ہے ون ملین یعنی دس لاکھ جو پکسلز ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں میگا کیمرہ کیسے کام کرتا ہے ابھی یہاں پر آپ ایک ڈی ایس ایلا کیمرہ دیکھ رہے ہیں اس کا یہاں سنسر موجود ہے اس کے آگے لینز ہوتا ہے سنسر کے آگے شٹر لگاوا ہوتا ہے سنسر ہے سارا کمال اس چیز کا ہوتا ہے اگر آپ کے پاس کیمرہ 1 میگا پکسل کا ہو تو اس بات کا یہ مطلب ہے کہ یہ جو سنسر ہے اس سنسر پر 10 لاکھ چھوٹے چھوٹے فوٹو سنسٹیف پکچر ایلیمنٹس موجود ہیں یعنی جن کو پکسلز کہا جاتا ہے جب ان پر لائٹ پڑتی ہے تو وہ اس لائٹ کو کیپچر کر لیتے ہیں اگر پکسلز کی تعداد کم ہوگی تو وہ چھوٹے سائز کا ایمیج پرڈیوز کرے گا جبکہ اگر پکسلز کی تعداد زیادہ ہوگی تو بڑے سائز کا ایمیج وہ پرڈیوز کرے گا